بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین The Chef's Way میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو ناظرین آج میرے پاس جو ریسپی ہے وہ سپنش لزانیا ہے سپنش میٹ کے ساتھ جو ہے ہم لزانیا بنا رہے ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں انگریڈین ہمیں کون کون سے لگیں گے ابھی ہماری جو پریپریشن ہے وہ آل موسٹ ریڈی ہو چکی تو اب ہم جو ہے اس کو ارگنائز کرتے ہیں اور اس کو بیکنگ کا جو پروسس ہے وہ بہت ہی انپورٹنٹ پروسس ہے جو آپ کو فالو کرنا ہے تو آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کیسے اس کو لگانا ہے اس کا step by step جو ہے آپ نے فالو کرنا ہے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ white sauce لیں گے white sauce اس کے اوپر ایسے کر کے لگا دیں گے سب سے نیچے white sauce white sauce کے بعد جو ہے آپ کی first والی جو ہے noodles اس طریقے سے آئے گی اس کے ساتھ پھر ہم نے اس طریقے سے لگانی ہے پھر آپ ایک چائیں تو کاٹ سکتے ہیں کیونکہ تھوڑی سی میری tray جو ہے وہ بڑی ہے تو اس کو آپ knife کے ساتھ بھی کاٹ سکتے ہیں ہاتھ کے ساتھ بھی کاٹ سکتے ہیں as you like تو یہ سب ہو گیا اس طریقے سے سب سے پہلے آپ نے یہ process follow کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر meat ڈالنا ہے meat ڈال کے آپ نے اس کو ایسے apply کر دینا ہے اس کے اوپر اچھے سے with cherry tomato تھوڑے سے cherry tomato بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ نے ہم نے white sauce بنائی ہے یہ palak کی sauce بنائی ہے اس کو بھی same as it is follow کرنا ہے جیسے میں نے follow کیا ہے تو یہ دیکھیں ناظرین اس طریقے سے پھر یہ process اس کا یہ ہے پھر ہم white sauce ڈالیں گے اس کے اوپر white sauce کے ساتھ پھر ہم formazan cheese ڈالیں گے mozzarella cheese ڈالیں گے یہاں پر اس طریقے سے same as it is جو ہے تھوڑی سی palak ڈالیں گے ہم اس کے اوپر اس طریقے سے make sure جو palak ہے وہ سب سے زیادہ اوپر لگے گی کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ہم نے ایک کو ڈیچی دینا ہے اس کو اس طریقے سے تاکہ ساری جگہ جائے نا palak کا flavor آ جائے تو پھر ہم same as it is اس کا same process جو ہے اسی کو follow کریں گے ایک یہاں ابھی بالکل اس سائیڈ سے لگا سکتے ہیں آپ اس سائیڈ سے اس طریقے سے پھر کٹ لیجیے گا اس طریقے سے like that پھر ہم اپنا جو ہے میٹ ڈال لیں گے جتنا بھی بچا ہوا یہ میں نے دو بندوں کی serving بنائی ہے آپ چاہیں تو زیادہ گل بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ناصرین پھر ہم ہمارا same as it is جیسے ہم نے آپ کو بتایا ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو یہ کھانا نصیب فرمائے کیونکہ مجھے لوگ بولتے ہیں میں italian کھاتا ہوں یہ کھاتا ہوں وہ کھاتا ہوں یار تم جو بھی کھاتے ہو لیکن اچھا تو کھاؤ اس طریقے سے کھاؤ کہ لگے کہ یار ہاں واقعی صرف بولنے سے نہیں ہوتا چوب جو ہیں ہم تھوڑے سی ہمارے cherry tomato وہ یہاں پر ڈال دیں گے اس طریقے سے اوپر ہم اس کے یہ پھر سے چیز لگا دیتے ہیں چیز کو لگا کے پھر فرمزن چیز لگا دیں گے اس طریقے سے پھر ہماری پالک جائے گی پالک کو ہم لمبی سی لہر بنا دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے یہ دیکھئے تو اب جی ready ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو baking کی طرف لے کے جاتے ہیں تھوڑا سا اوپر parsley ڈال دیں گے parsley کے ساتھ تھوڑا سا oregano ڈال لیں گے ہم کیونکہ یہ italian food کی جان ہوتی ہے oregano ضروری ہے اگر fresh bezils ہوں آپ کے پاس تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو ناظرین ابھی ہم اس کو baking کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ابھی ہمارا جو oven ہے وہ ready ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ہمارا جو lasagne وہ ڈال دیں گے 180 celsius کا temperature ہونا چاہیے 20 to 25 minute آپ نے اس کو cook کرنا ہے جی ناظرین تو ابھی ہم اس کے اوپر تھوڑی سی garnish کر لیتے ہیں بڑی لگتی ہے garnish اگر آپ نے اچھے سے garnish کر لی تو پھر آپ کے پاسٹا کے اندر اور زیادہ flavor ہو جائے گا تو make شور آپ کی جو plate ہے اس کو بھی آپ نے saaf کر دینا اور آپ نے اس کو سرو کر دینا on the same time تو الحمدللہ ہمارا جو فوڈ ہے وہ ready ہو چکا ہے بہت بڑی پاسٹا بن ہے make شور کی یہ ضرور ٹرائ کی جی یہ 5 star hotel میں جو vvip customer ہوتے ہیں ہم یہ ان کے لئے بناتے رہے ہیں کیونکہ یہ ریسٹورین میں یہ ریسپی ہے نہیں کیونکہ یہ out of menu جو ہے ہم نے ریسپی کریٹ کی ہے اور آپ تک لے کے آئیں تو make sure same as it is آپ اس کو ہمیں اجازت دیجئے کیونکہ آپ کی سپورٹ ہمارے ساتھ جوڑی رہے گی تو ہم انشاءاللہ آپ کے لئے اچھی اچھی ریسپی اور بھی مزیز بھی لے کے آتے رہیں گے اور کومنٹ ہمیں گیا کریں کہ آپ کو ریسپی میں کچھ اپن ڈاؤن ہو رہا آپ سے تو آپ ہم سے بی جی جی کو جو ہے آپ سکتے ہیں